بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آجی کس جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون ایک ہی ساتھ 53 ہلکوں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے اور فارغ ہو چکی ہے نیشنل اسمبلی کے پورے پاکستان میں جو ٹوٹل ہلکے ہیں اس میں سے 53 ہلکوں میں مسلم لیگ نون انتخابات سے پہلے ہی آؤٹ ہو چکی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بڑے دکھ کی بات ہے شریف خاندان کے لیے کہ ان کے سب سے خاص خدام میں سے سب سے خاص اور جن کو اتنے بڑے بڑے عہدے دیئے انہوں نے بھی مسلم لیگ نون کو نو بول دیا ہے اور پاکستان دحریک انصاف کی حمایت کی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج پورے میڈیا پر ایک خبر گردش کی گئی کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار مریم نواز کے مقابلے میں بیٹھ گئے ہیں اور بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے وہ بریک تھرو کیا نکلا وہ پاکستان دحریک انصاف کی امیدواری نہیں تھے اور مریم نواز کے ساتھ ہاتھ ہو گیا وہ بندہ جا گیا مریم نواز مریم مورنگزیب شہباز شریف سب سے ملاقات کر کے آیا پروٹوکول لے کے آیا جو ہے وہ ان کی جو مٹھائیاں انہوں نے کھائی تھی وہ ان کو واپس دینی پڑی اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے پہلے وہ میں آپ کو بتا دوں سرگودہ میں دو ہلکوں میں چونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ دو ہلکوں میں انتخابات نہیں ہوں گے ایک انہیں تیراسی اور ایک انہیں پچاسی چونکہ ایک امیدوار کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ دونوں ہلکوں سے ہی امیدوار تھے اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان انہیں تیراسی اور پچاسی کی انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن نے کل سماعت کے لیے مقرر کیا ہے آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی حمایت یافتہ سادے کلی سوری سادے کلی وہ ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے جو آزاد امیدوار تھے لیکن جو مسلم لی قنون کو امیدوار محسن شاہ نواز رانجہ نے چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ انتخابات ملتوی کرنے کے لیے آزاد امیدوار کی تاریخ وفات میں رد و بدل کیا گیا تھا انہوں نے الزام لگایا کہ آزاد امیدوار سادے کلی کی وفات دو جنوری کو ہوئی تھی لیکن تاریخ میں رد و بدل کی گئی اور غلط طریقے سے جو انتخابات ہیں وہ ملتوی کروائے گئے ہیں سرگودہ سے اس پر پھر جو الیکشن کمیشن فیصلہ کے خلاف محسن رات جہان کی درخواست کو کل سماعت کے لیے مقرر کیا ہے اور امیدوار کی اصل تاریخ وفات کی معلومات طلب کر لی ہیں اب یہ بیسیکلی تو ڈیکلیریشن کا کیس بنتا ہے اور یہ تو سیول کورڈ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کوئی چیز درست ہے یا غلط ہے لیکن چونکہ الیکشن کا معاملہ ہے تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ڈیریکٹ کیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے محسن شاہ نواز رہنجا کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کس طرف جاتا ہے جبکہ دوسری جانب جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ الیکشن کمیشن نے نتائج کے اعلان سے متعلق نو فروری کی رات بیسیکلی وہ آٹھ فروری کی رات ہوگی لیکن بارہ بجے کے بعد چونکہ اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے تو نو فروری رات ایک بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ وہ انتخابات سے متعلق اعلان کرے گا یعنی آٹھ فروری کی شام جب انتخابات پانچ بجے ٹائم مکمل ہو جائے گا تو اسی رات ایک بجے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جو مختلف انہوں نے شیڈول دیا ہے کہ جو پولنگ ہے وہ اتنے بجے سے اتنے بجے ہوگی اور جو انتخابات کا ریزلٹ ہے وہ رات ایک بجے جاری کیا جائے گا چونکہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ تو آنا شروع ہو جاتا ہے سکھا گیا ہے کہ وہ جاری کرے گا اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ اگر الیکشن کمیشن رات کے ایک بجے ایسا کوئی جاری کر دے چونکہ ہمیشن لیٹ ہو جاتا ہے اور پھر آٹیس بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بہت سارے اور یہ جو اب نیا سسٹم بنایا ہے انتخابات کے حوالے سے یہ تو ویسے ہی بڑا دلچسپ ہے کہ اس میں ابھی سے ہی شکایات آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ سسٹم پہلے ہی بیٹھ چکا ہے لیکن الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ نہیں ان کا سسٹم بہت سٹرونگ ہے اور وہ ہر صورت وقت پر ہی سارے معاملات کو دیکھیں گے ایسا نقبال کے بیٹا جو کہ سابق زلہ ناظم ہے نارو وال سے وہ اپنی چونکہ انہی کو ٹکٹ ملی تھی اور ان کے مقابلے میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں تو جو مسلم لیگ نون کے ایسا نقبال کے بیٹے ہیں وہ رات کے دو بجے اپنی اندخابی کمپین سے واپس جا رہے تھے تو نامعلوم لوگوں نے ان پر گاڑی پر فائر کیے اور تمام کے تمام جو ایسا نقبال کا بیٹا اور ان کے ساتھی وہ محفوظ رہے لیکن اس میں جو خبر ہے یہ ہے کہ اب مقدمہ درش کر لیا گیا ہے ایسا نقبال کے بیٹے پر قاتلانہ حملے کا اور سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا خود کروایا گیا ہے اور یہ سمپتی لینے کے لیے کیا گیا ہے لیکن جبکہ ایسا نقبال کے جو گروپ ہے وہ الزام اپنے مخالفین پر لگا رہا ہے بہرحال جو فائرنگ کی کہ یہ اس کے نتیجہ میں تمام کے تمام لوگ محفوظ رہے دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی مسلم لی قنون کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جی اینے ایک سو انیس میں جہاں سے مریم نواز امیدوار ہیں وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت کی آفتہ ہیں وہ مہر محمد وسیم مہر محمد وسیم نے مریم نواز جو چیف آرگنائزر ہیں نون لیگ کی ان سے ملاقات کی اور بعد میں ان کے حق میں دستبردار ہو گئے اور اب یہ میڈیا کی آپ کو میں خبر بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا بڑا بریک تھرھو لہور میں مریم نواز کے حلقے میں پاکستان ذائریک انصاف کے امیدوار اپنے ہزاروں کارکنان کے ساتھ مریم نواز کے حق میں دستبردار ہو گئے اور مریم نواز کی جو انہوں نے اعلان کر دیا ان کی حمایتی آفتہ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہزاروں ووٹرز کون سے ہوتے ہیں وہ جو آگے نون لیگ نے حمایت کی ہے نون لیگ بھی نہ کہیں شریف خاندان کے وہ گھر کی خاتون ہے جس نے حمایت کی ہے پاکستان ذائریک انصاف کی بیرات تو یہ کہا گیا جی کہ مہر محمد وسیم اپنے ساتھی اسمیت مریم نواز سے ملاقات کی اس ملاقات میں پرویز رشید بھی تھے مریم مورنگ زیب تھیں علی پرویز ملک تھے خاجہ عمران عزیر اور دیگر آنما پی ٹی آئی کے قومی اور صبحی اسمبلی کے امیدوار مہر محمد وسیم اور حامی مریم نواز کے حق میں دست بردار ہو گئے اور نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا مریم نواز نے مہر محمد وسیم اور ان کے ساتھیوں کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کو آخیر مقدم کیا اور کہا کہ آپ نے ترقی کے کافلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک اہلی کا اثر پورے پاکستان نے دیکھا اور بگتا انہوں نے کہا کہ سیاسی مخالفین کو رولانے کی خواہش رکھنے والوں کے پیدا کردہ مسائل کے بائیس آج پورا پاکستان رو رہا ہے یہ جنابے والا ان کا سارے کا سارا معاملہ تھا اب پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ اوہ بھائی جو میڈیا کو کہا کہ خدا کا خوف کرو آپ لوگوں میں کوئی اکل ہے کوئی آپ لوگوں میں کوئی تھوڑی بہت بھی کوئی شرم بچی ہے آپ جھوٹی خبر چلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں سے پی ٹی آئی کا امیدوار شہزاد فاروق ہے شہزاد فاروق عباد فاروق کا بھائی ہے عباد فاروق جو ملٹری کسٹریڈی میں ہیں اور جن کے بچہ جو صدمے سے جن کی ڈت ہوئی تھی تو اس عباد فاروق کے بھائی شہزاد فاروق ہیں اور بقیدہ طور پر انہوں نے فارم تیتیس جاری کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے فارم تیتیس جاری کر دیا انہ ایک سو انیس کا اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی پریس ریلیز نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ مہر وسیم ہزاروں کار کنان کے ساتھ مریم نواز کے حق میں دست بردار ہو گیا پوچھنا یہ تھا کہ یہ کون ہے یہ کہاں سے آ گیا پاکستان تحریک انصاف کا انہ ایک سو انیس میں جو امیدوار ہے وہ شہزاد فاروق ہے عباد فاروق کا بھائی اور فارم تیتیس پہ باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے طور پر ان کا نام درج ہے تو اب کاہی کی خوشیاں منا رہے ہیں اب کس چیز کی خوشیاں منا رہے ہیں کوئی ازاد تھا پاکستان تحریک انصاف نے ایک جگہ سے چھے چھے لوگوں کو کھڑا کیا کوئی ہوگا کار کن تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے جب چونکہ عباد فاروق کی فیملی کو ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی فیملی کو ٹکٹ دینا تھا تو اس پہ جناب انہوں نے کیا کہ جی کیا بات ہے پاکستان مسلم لیگنون کے شمولیت اور مریم نواز کو بہت بڑی کامیابی ملی اس کا پاکستان تحریک انصاف نے بھانڈا پھوڑ دیا اور مریم نواز کی خوشیاں انہوں نے خراب کر دیں دوسری جانب اکاڑا اینے ایک سو ستیس وہاں سے اب میں جس کا نام لینے جا رہا ہوں وہ ہے محسن جگنو محسن جگنو نجم سیٹھی کی بیوی ہیں محسن جگنو نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا یہ آزاد تھی اور آزاد چونسٹھ ہزار کے چھ سٹھ ہزار ووڈ لیے تھے صبحی اسمبلی سے اب اس کو کہتے ہیں کہ ہزاروں ووٹرز کے ساتھ کسی کی حمایت کرنا محسن جگنو نے انہیں ایک سو ستیسے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سید رضا علی گلانی کی حمایت میں دست بردار ہوتی ہیں اور ان کے حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نشان مور کا ہے اور میں تمام اپنے ووٹرز کو کہتے ہوں کہ ہمارا جو نشان ہوگا وہ مور ہوگا اور ہم نے مور پر نشان لگانا ہے محسن جگنو اکارا سے نجم سیٹھی کی جو وائف ہیں اب آپ اندازہ لگائیں نجم سیٹھی کو یا تو شاید یہ گلہ تھا کہ جی ان کو پی سی بی کا چیرمین کیوں ہٹا دیا گیا تھا اور زکا اشرف کو لیا گیا تھا جو بھی تھا بہرحال انہوں نے پاکستان مسلم لگنون کے خلاف پاکستان دہریک انصاف کے امیدوار کی سپورٹ میں اور حمایت میں اعلان کیا ہے اور وہ چونکہ ان کا وہ ہلکہ ہے وہ ہزاروں ووٹ پہلے لے چکی ہیں آزاد امیدوار کے طور پر لے چکی ہیں اس وجہ سے اب ان کو جو پریشانی ہے وہ لاک ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان مسلم لگنون کے لیے اور چونکہ مریم نواز کی خاص ہیں اور شریف خاندان کے خاص ہیں نجم سیٹھی جو فیملی ہے اور ان کا پاکستان دہریک انصاف سے جو ہے وہ ناتا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور اب ان کا پاکستان دہریک انصاف پاکستان دہریک انصاف کی حمایت کرنا اور مسلم لگ نون سے الگ ہونا یہ مسلم لگ نون کے لیے بقاعدہ طور پر ایک alarming situation ہے اب پاکستان مسلم لگ نون 53 حلقوں میں پاکستان دہریک انصاف نے سیرے سے امیدوار ہی کھڑا نہیں کیا اب آپ اندازہ لگائیں اگر تین سو چھتیس یا تین سو بیالیس ٹوٹل اگر سیٹیں ہوں اور اس میں مخصوص نشستوں کو نکال دیا جائے تو دو سو بہتر کے اتنے بنتے ہیں جو الیکٹرڈ اگر سیٹیں ہیں تو ان میں سے تریپن سیٹوں پر نیشنل انسمبلی کی تو پاکستان مسلم لگ نون نے اپنا کوئی امیدوار ہی کھڑا نہیں کیا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹو تھرڈ اگر آپ کہیں تو یا چوتھائی حصہ ٹوٹل میں سے چوتھائی حصہ ان کا پہلے ہی فارغ ہو گیا باون سیٹیں تریپن سیٹیں ففٹی تھری جو نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں اس پر مسلم لگ نون نے سیرہ سے کوئی امیدوار ہی کھڑا نہیں کیا اور وہاں سے مسلم لگ نون فارغ ہو گئی جس جماعت کے پات مریم نواز کہا کرتی تھی کہ ہماری ٹکٹ چلے گی اور پی ٹی آئی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی تمام کی تمام جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں تمام کی تمام پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نمائندے کھڑے کی ہیں لیکن مسلم لگ نون کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنے نمائندگان ان کے پاس امیدواران بھی نہیں تھے ففٹی تھری سیٹوں پر مسلم لگ نون کے پاس امیدوار ہی نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لگ نون کو ہر صورت یہ بڑا دھچکہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لگ نون کے لیے یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ ایک جو اپنے آپ کو کہیں کہ وہ نیشنل لیول کی جماعت ہیں اور ان کی حالت یہ ہو کہ ترپن حلقوں میں تو ان کے پاس امیدواری نہ ہو تو وہ کیا قومی جماعت ہوگی وہ پہلے پنجاب کی جماعت تھی اب پنجاب سے بھی فارغ ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لگ نون اب جھوٹی خوشیوں پر بھی خوشیہ مناتی ہے اور بقیدہ طور پر میڈیا کو اس کام پر لگایا جاتا ہے کہ بہت بڑا بریک تھو اور بہت بڑی کو کامیابی مل گئی ہے اللہ پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار